فرنس آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے TDR فائل سے ریلیٹڈ کچھ ڈاؤٹ اور کچھ کنفیوزن کے بارے میں موسٹلی پیسنجرز کو جب TDR فائل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر کیا کرنا ہے اور یہ ہے کیا فور اگزامپل TDR فائل کرتے ٹائم کچھ ریزنس ایسی ہوتی ہے جن میں اسے GCEFT سرٹیفیکٹ نمبر بھی شو کرانا ہوتا ہے اسے بھی انٹر کرنا ہوتا ہے تب ہی جا کر کے TDR فائل سکسسفل ہوتا ہے اب اس ٹائم پر پیسنجر کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر یہ GCEFT سرٹیفیکٹ ہے کیا یہ کہاں سے ملے گا کون دے گا اسی طرح کے پیسنجرز کے اور بھی کچھ ڈاؤٹس ہے ہمارے پاس جن کو اس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے اسی لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے کیونکہ TDR فائل سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں آپ کے وہ سارے کلیر ہونے والے ہیں باقی TDR فائل کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر آلریڈی ایک ویڈیو اپلوڈڈ ہے جس کے اندر GCEFT سرٹیفیکٹ نمبر کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا گیا ہے اور TDR فائل کے کچھ ریزنس کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور TDR فائل کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں پورا ڈیٹیلز میں بتایا گیا ہے اس ویڈیو کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے لیکن پھر بھی ان کے کچھ ڈاؤٹس ہیں جسے آپ لوگوں نے کومنٹس کے تھرہو بتایا ہے تو کومنٹس کے تھرہو جو ڈاؤٹس ہیں آپ لوگوں کے اسی کو میں کلیر کرنے والا ہوں باقی جن لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ TDR فائل کیسے کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھا بھی نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ جا کر کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے تو چلیے اب اس ویڈیو کو کنٹنیو کرتے ہیں فرنس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں TDR فائل کی ٹائمنگ کے بارے میں کہ TDR فائل کب کرنا چاہیے کتنا در پہلے کرنا چاہیے یا ٹرین نکل گئی اس کے بعد بھی ہم TDR فائل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کیا ہے ایکچوال ٹائم تو سب سے پہلے آپ کو اچھے سے یہ سمجھنا ہوگا کہ TDR فائل کرنے کی جو ریزنس ہے اس ریزن کے اکارڈنگ ٹائمنگ میں فرق ہوتا جاتا ہے کچھ ریزنس ایسی ہوتی ہے جس میں ہمیں TDR ٹرین کے ڈپارشن ہونے سے پہلے کرنا ہوتا ہے اور کچھ ریزنس ایسی ہوتی ہے کہ ٹرین کے ڈپارشن ہونے کے بعد بھی بہتر گھنٹہ کے اندر ہم کر سکتے ہیں یا دو دن کے اندر کر سکتے ہیں یا بیس گھنٹے کے اندر کر سکتے ہیں تو کوئی ایکچول ٹائم نہیں ہے اس کا آپ کے کیس میں جو ریزن ہے اس ریزن کے اکارڈنگ آپ چیک کروگے کہ کیا ٹائمنگ ہے اس کا اور پھر اس ٹائم کے حساب سے آپ TDR فائل کروگے لیکن آپ یہ کہاں چیک کروگے کیسے چیک کروگے کہ آپ کی کیا ریزنس ہے اور اس میں کیا ٹائمنگ ہے آپ کے لئے تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے اس کو آپ کھولیں گے آپ کے سامنے ساری ریزنس آ جائے گی ٹائمنگ کے ساتھ فور اگزامپل یہاں اسکرین پر آپ کو TDR فائل کے کچھ ریزنس دکھ رہی ہوں گی جس میں سب سے پہلی ریزن جو ہمارے سامنے ہیں کہ ٹرین تین گھنٹے سے زیادہ لیٹ ہے اور پیسنجر نے ٹریول نہیں کیا تو پھر کب وہ TDR فائل کر سکتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے صاف صاف TDR shall be filed before the actual departure of the train for availing full refund اگر پورا پورا پیسہ واپس چاہیے تو ٹرین کے departure ہونے کا جو time ہے actual time اس سے پہلے پہلے TDR فائل کرنا پڑے گا اس میں دونوں باتیں ہیں کہ آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر پہلے کرتے ہیں تو آپ کو full refund ملے گا اور اگر بعد میں کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہے کہ وہ full refund بھی کر سکتے ہیں یا تو پھر کچھ کاٹ کر کے بھی refund کرے گا تو اس میں کوئی time mention نہیں ہے بس اتنا کہہ دیا کہ جو actual departure time ہے اس سے پہلے پہلے آپ کرتے ہو تو full refund دیا جائے گا actual departure کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے station سے وہ train کتنے time پر کھلتی ہے اگر 3 بجے کھلتی ہے تو 3 بجے اس کا actual departure time ہوا اب 3 بجے سے پہلے اگر آپ نے TDR فائل کر دیا تو full refund آپ کو ملے گا یہ الگ بات ہے کہ train لیٹ ہو کر کہ آپ کے station پر 6 بجے آئے 7 بجے آئے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے روز کا جو اس کا time ہے 3 بجے کھلنے کا یہی اصل actual departure time ہے اور اگر آپ نے انتظار کر لیا بعد میں 6-7 بجے کے بعد آپ نے TDR فائل کیا کہ آپ 3 گھنٹا 4 گھنٹا تو لیٹ ہو گیا ہے تو اس میں بھی آپ کو refund کیا جائے گا لیکن full refund ہو اس کی کوئی guarantee نہیں ہے دوسری reason کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے TDR shall be filed within 2 days of the date of issue of the certificate مطلب یہ کہ GCEFT جو certificate ہے اس کے issue ہونے کا جو date ہے اس date سے لے کر کہ دو دن کے اندر میں آپ کو سمیہ ملتا ہے کہ آپ TDR فائل کر سکتے ہو اور یہ GCEFT certificate کیا ہوتا ہے کہاں سے ملے گا اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے پہلے اس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں اس میں جو reason ہے difference of fare in case proper coach not attached and passenger has to travel in lower class اس کا مطلب یہ ہے کہ جس coach میں passenger نے ticket book کیا تھا وہ coach ہی train کے ساتھ attached نہیں ہوا یعنی train اس coach کے بینہ ہی departure ہو گئی اب جب passenger کو اپنا coach نہیں ملا تو اسے lower class میں سفر کرنا پڑا تو ticket خریدتے سمجھ اس نے زیادہ پیسہ پے کیا تھا اب جو ہے lower class میں سفر کرنے کی وجہ سے کم پیسہ میں وہ سفر کر رہا ہے مطلب lower class کی ticket جو fare ہوتی ہے higher class کے مقابلے میں کم ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ difference of fare والی condition ہو گئی تو اس situation میں بھی آپ کو option دیا جاتا ہے کہ TDR فائل کر کے اپنے کچھ پیسے واپس لے سکے لیکن اس کے لیے آپ کو GCEFT certificate certificate نمبر کی ضرورت پڑتی ہے اور جس دن GCEFT certificate آپ کا issue ہو جا اس دن سے دو دن کا سمجھ آپ کو ملتا ہے اس دو دن کے اندر آپ TDR فائل کر سکتے ہو اسی طرح AC coach کے لیے آپ نے ticket book کیا لیکن AC کام نہیں کر رہا ہے تو آپ refund لے سکتے ہو TDR فائل کر کے اور اس کے لیے آپ کو 20 گھنٹے کا سمجھ ملتا ہے certificate کے جنریٹ ہونے سے لے کر تو friends دیکھا آپ نے جیسے جیسے reason بدل رہی ہے ویسے ویسے timing میں بھی فرق آ رہا ہے تو actual کوئی time نہیں ہے آپ دیکھو آپ کے case میں آپ کی کیا reason ہے اس reason کے according time کو find کرو link description میں اس کو کھولو اور دیکھو کہ آپ کے لیے آپ کا کیا time ہے اس time کے according آپ TDR فائل کروگے تو 100% آپ کو پیسہ refund ملے گا friends یہاں آپ دیکھ سکتے ہو ایک بھائی سنجے پانجوانی کر کے ہے انہوں نے comment کیا ہے کہ sir میری train Saturday کو morning میں 4.12 ایم کو ہے تو میں e-ticket کے لیے TDR کب فائل کر سکتا ہوں تو ابھی میں نے بتایا کہ reason کے حساب سے timing میں فرق آتا ہے اس بھائی نے کوئی reason نہیں بتایا ہے تو میں اس کو کیا جواب دوں بس اتنا اس بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ بس آپ link کو کھولو جو description میں ہے اس میں دیکھو کہ آپ کے case میں آپ کی کیا reason ہے وہ reason آپ کو وہاں سے تلاش کرنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ کیا timing ہے اس timing کے according آپ TDR فائل کر دینا تو یہ comments timing سے related تھا اس لئے میں نے timing کے بارے میں سب کچھ clear کر دی آپ کو friends ایک بہن نے اور comments کیا ہے رونک بھاٹیا کر کے نام تو female کا ہی لگ رہا ہے انہوں نے comment کیا ہے when will my booking be available in the file TDR page مطلب IRCTC کے اندر TDR فائل کا جو option ہوتا ہے اس پر click کرنے کے بعد my booking کے اندر جو ticketیں ہماری ہوتی ہیں وہ TDR کے لیے کب available ہوتا ہے کب show ہوتا ہے شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں mostly یہ problem بھی سب کے ساتھ ہوتی ہے کہ TDR والے option پر click تو کرتے ہیں لیکن ticket وہاں پر show نہیں ہو رہی ہوتی ہے my booking میں show ہوتی ہے ticket لیکن TDR کے لیے وہ ticket show نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 24 hour before یہ option show ہونے لگ جاتا ہے یعنی جس date میں آپ کی train ہے وہ date جب رات کو 12 a.m سے وہ date change ہوتی ہے تب سے آپ کو وہ option show ہونے لگ جاتا ہے وہاں سے اب TDR file کر سکتے ہیں اب اگلا comments دیکھتے ہیں ایک بھائی نے comments کیا ہے کہ hi sir میں نے 21 کو ticket book کی تھی تتکال میں اب 2 ticket confirm ہوئی and 2 نہیں 2 waiting list میں رہ گئی ہے chart prepared ہونے کے بعد بھی so میں نے TDR 23 کو file کیا کیا مجھے refund ملے گا please reply mostly یہ problem بھی سب کے ساتھ ہوتی ہے اور اس problem کو کہتے ہیں party partially confirmed and waiting list مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم 2, 3, 4 یعنی ایک سے زیادہ جتنی بھی ticketیں book کرتے ہیں تو کبھی کبھی اس میں کچھ confirm ہو جاتی ہے کچھ waiting list میں رہ جاتی ہے اس طرح کی problem general quota سے بھی ہوتی ہے اور تتکال quota سے بھی ہوتی ہے یعنی کچھ ticketیں ہماری confirm ہو جاتی ہے اور کچھ waiting میں رہ جاتی ہے اس کو party partially confirm and waiting list بولتے ہیں تو بات کریں پیسہ کے refund ہونے کی تو دو طرح سے آپ پیسہ refund لے سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ manually آپ نے جہاں سے ticket book کیا ہے وہاں سے جو ticket waiting میں ہے چاہے general quota سے آپ نے لیا تھے یعنی کچھ جو waiting میں ہے صرف اس کو آپ cancel کر سکتے ہیں cancellation charge کٹے گا اور باقی پیسہ آپ کو refund ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے manually cancel کیا لیکن confirm اور waiting list دونوں کو cancel کر دیا تو اگر general quota سے تھا تو confirm والے میں زیادہ charge کٹے گا کتنا زیادہ کٹے گا اس کے بارے میں میں کوئی بات نہیں کروں گا اگر اس کو explain کرنے لگا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی کیونکہ ہر کوچ کے اعتبار سے الگ الگ charges ہیں اگر آپ کو details میں معلوم کرنا ہے کوچ کے according confirm waiting list رسی ان سب کے cancellation charges کے بارے میں تو description میں لنک ہے اس ویڈیو کو جا کر کے دیکھ لینا اب بات کرتے ہیں کہ اگر تدکال quota میں آپ کی کچھ ٹکٹ waiting میں تھی کچھ ٹکٹ confirm تھی اور manually آپ نے سب کو cancel کر دیا تو جو confirm تدکال ٹکٹ تھا اس کا ایک روپیہ بھی واپس نہیں آئے گا اس لئے manually صرف waiting کو آپ cancel کر سکتے ہو friends یہاں آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر آپ خود سے cancel کر رہے ہو تو آدھے گھنٹے پہلے پہلے تک آپ کو cancel کر دینا ہے تب ہی جا کر کے refund ملے گا اگر آدھے گھنٹے کے بعد آپ cancel کرتے ہو تو cancel تو ہو جائے گا لیکن ایک پیسہ بھی refund نہیں ملے گا friends ایک بات اور آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو ٹکٹ آپ کی waiting میں رہ گئی یہ automatic cancel نہیں ہوگا ایک PNR پر ساری کی ساری ٹکٹیں waiting میں رہ جاتی ہے تب automatic cancel ہو کر کے پیسہ refund آ جاتا ہے لیکن اگر ایک PNR پر کچھ confirm اور کچھ waiting ہو تو آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ travel کر سکو اس لئے automatic cancel نہیں ہوتا ہے آپ کو cancel کرنا پڑتا ہے یا پھر TDR file کرنا پڑتا ہے اگر cancel کرتے ہو تو cancellation charge کٹے گا اور اگر TDR file کرتے ہو تو پورا کا پورا پیسہ آپ کا refund آ جائے گا تو TDR file کرنے کے لئے آپ کو reason میں select کرنا پڑے گا party partially confirmed wet listed and wet listed passengers did not travel اس کا مطلب یہ ہوا کہ ticket partially confirm ہوئی تھی تو جن کی waiting رہ گئی تھی انہوں نے travel نہیں کیا مطلب اس کو refund چاہیے اس کے لئے 72 گھنٹے کا سمیہ دیا جاتا ہے 72 گھنٹے کے اندر وہ refund لے سکتا ہے اور یہ 72 گھنٹہ certificate کے issue ہونے کے بعد سے لے کر کے ہیں اور یہ certificate issue کون کرائے گا جن کی ticket confirmed تھی جو travel کر رہے ہیں وہ راستے میں certificate issue کرا لے گا اس کے بعد 72 گھنٹے کے اندر TDR file کرتے time certificate number ڈال کر کے TDR file کر دے گا successfully جن کی ticket waiting میں رہ گئی تھی اس کا پورا refund مل جائے گا تو جن کی ticket waiting میں رہ گئی ہے ان کو اپنا پیسہ refund پانے کے لیے دو طرح سے refund پا سکتا ہے manually cancel کر کر کے یا TDR file کر کر کے اور اگر manually cancel کرتا ہے تو 30 منٹ پہلے cancel کرنا پڑے گا اور cancellation charge کٹے گا اور اگر TDR file کرتا ہے تو TDR file کرنے کے بعد جو پیسہ refund ہوتا وہ پورا پیسہ تو refund ہوگا لیکن 60 سے 90 دن کے اندر میں refund ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ manually cancel کر لو 60 روپیا تو کٹیں گے ہی اور یہاں 60 روپیا کٹ کر کے جو پیسہ آئے گا وہ آ ہی جائے گا اور TDR file کرنے کے بعد کچھ mistake ہو گیا تو ممکن ہے کہ نہ آئے پیسہ اور آئے گا بھی تو 60 سے 90 دن میں آئے گا اب بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی travel نہیں کرنا چاہ رہا ہے نہ waiting والے نہ confirm والے تو اس کے لیے یہ reason ہو جائے گی party partially confirmed wait listed and all passengers did not travel یعنی کوئی بھی travel نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں آپ کو GCEFT certificate کی ضرورت نہیں ہے بس 30 منٹ پہلے آپ کو file TDR کر دینا ہے اگر آپ 30 منٹ کے بعد کرتے ہو تو ایک بھی پیسہ refund نہیں ہوگا اس لیے آپ دھیان رکھنا کہ اگر کسی کو بھی travel نہیں کرنا ہے تو آپ 30 منٹ پہلے پہلے تک TDR file کر دینا train کا جو actual departure time ہے اس سے 30 منٹ پہلے پہلے تک اور یہ بہت easy ہے اس میں کوئی GCEFT certificate number کی ضرورت نہیں ہے بس آپ reason کو select کرو گے اور TDR file کر دو گے آپ کا TDR file successfully ہو جائے گا اور آپ کا پورا پورا پیسہ refund آ جائے گا تو اب اس بھائی کے case میں کہ انہوں نے 21 کو ticket book کیا ہے تتکال میں تو ظاہر سے بات ہے 22 کو اس کے journey date ہوگی تو 22 کو ہو یا 21 کو آپ کو TDR file کرنا پڑتا ہے اور یہ تو ایک سے دو دن کے بعد TDR file کر رہے ہیں اس لیے sorry اس بھائی کے refund نہیں ہوگا اب اگلا کمنٹس دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ایک بھائی نے لکھا کہ میرے کو party partially travel کے لیے TDR file کرنا ہے لیکن EFT تو TC نے نہیں دیا I mean میرے کو EFT کے بارے میں پتا بھی نہیں تھا میرے کو بس TDR file کرتے ہیں یہ پتا تھا تو میں نے TC سے پوچھا کہ refund کتنا آئے گا تو انہیں خود پتا نہیں تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کر دینا اور دیکھ لینا جتہ ملے گا ملنا ہوگا مل جائے گا friends party partially travel ہوتا کیا ہے party partially travel ہوتا ہے کہ ایک سے ادھک ٹکٹ آپ کے پاس ہے ایک ہی PNR پر مطلب دو تین چار ٹکٹ آپ کے پاس ایک ہی PNR پر ہے یعنی ایک ہی مرتبہ میں دو تین چار لوگوں کی ٹکٹ آپ نے بک کر آئی ہے لیکن travel اس میں سے دو لوگوں نے کیا باقی نے نہیں کیا تین لوگوں نے کیا ایک نے نہیں کیا یعنی کچھ نے travel کیا کچھ نے نہیں کیا اور سب کی ٹکٹ ایک ہی PNR پر ہے تو اس کو بولتا ہے party partially travel تو اس میں بھی جن لوگوں نے travel نہیں کیا ہے وہ اپنا پیسہ refund لے سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے GCEFT certificate کی اور یہ certificate وہ لوگ بنوائیں گے جو travel کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو travel نہیں کر رہے ہیں اور جب certificate تیار ہو جائے اس date سے لے کر کے اگلے 72 گھنٹہ تک اس کے پاس سمیہ ہے کہ وہ TDR فائل کر سکتا ہے اور اپنا refund لے سکتا ہے friends اب بات کرتے ہیں GC EFT certificate ہوتا کیا ہے GC اور EFT دونوں الگ الگ certificate ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا EFT مطلب access fair ticket اور GC مطلب guard certificate تو EFT access fair ticket یعنی کسی passenger سے TT زیادہ پیسہ charge کر لیتا ہے اور اس صورت میں وہ TDR فائل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو EFT certificate بنوانا پڑے گا TDR فائل کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جتنی بھی condition ہے جتنی بھی reasons ہے جہاں پر certificate کی ضرورت پڑتی ہے وہاں GC certificate بنوانا ہوتا ہے یعنی guard certificate پر یہ certificate بنتا کیسے ہے بناتا کون ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو جہاں بھی GC certificate کی ضرورت پڑ رہی ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ issued by the ticket checking staff یعنی جو TC ہے جو ticket check کرنے والا ہے جو ان charge ہے اس کوچ کا وہ یہ certificate بنا کر کے دیتا ہے اب اگر آپ کے case میں GC EFT certificate کے ضرورت پڑ رہی ہے اور آپ TC سے بات کر رہے ہیں اور TC کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ certificate کیا ہوتا ہے جیسے کہ اس بھائی کے case میں ہوا کہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے TT سے بات کیا EFT certificate کے بارے میں تو یہ بولتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس بھائی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا مجھے نہیں معلوم میں نے call کیا تھا IRC TC میں 139 پر اور اس کو انہی بھائی کا سارا واقعہ سنائے کہ میرے friend کے ساتھ ایسا ہوا وہ TC سے بات کیا وہ بتایا کہ مجھے نہیں معلوم تو وہ بھی یہی کہتا ہے کیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ TC کو نہیں معلوم ہے اگر کوئی یہ certificate بناتا ہے تو وہ TC ہی بنائے گا اگر وہ نہیں بنا رہا ہے اس کو نہیں معلوم ہے تو آپ دوسرے TC سے بات کرو اس کو بھی نہیں معلوم ہے تو آپ station پر اترنے کے بعد آپ وہاں جا کر کے پتا کرو کہ یہ کون بنائے گا پھر آپ کو اس کا حل ضرور مل جائے گا اگلا کمنٹ ہے ہمارے ایک بھائی ہیمنت کمار کے انہوں نے لکھا ہے کہ میرا connecting train ہے تو first والا delayed ہے جس کی وجہ سے ہم second کو نہیں پکڑ پائیں گے تو کیا مجھے second کا ملے گا return تو میں ان بھائی کو اور آپ سب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی situation میں اگر پہلی train آپ کی late ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دوسری آپ کی چھوڑ جاتی ہے اور آپ کی connecting train ہے تو آپ کو refund ملے گا اس کے لیے آپ TDR فائل کر سکتے ہیں TDR میں الگ سے اس کا ایک option ایک reason دیا گیا ہے train missed as connecting train was late اسے آپ select کریں گے اور TDR فائل کر دیں گے آپ کو آپ کا refund مل جائے گا اس کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے کہ آپ پہلے train سے جس station پر اتر رہے ہو وہاں سے آپ کو کہیں اور جانا تھا وہ train آپ کی چھوڑ گئی ہے تو وہیں station پر جا کر کہ آپ late arrival certificate جو ہے بروا سکتے ہو اور اس certificate کے مادیم سے بغیر ticket کے بغیر پیسہ کہ آپ کسی اور train سے travel کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو travel نہیں کرنا ہے آپ نے کوئی اور ticket بنا لیا ہے یا بس سے آپ کو جانا ہے تو پھر اس صورت میں آپ TDR فائل کر سکتے ہو آپ کا second والے train کا refund ہو جائے گا اب اگلا اور last comment ہمارا ہے جو mostly سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ TDR فائل کرنے کے بعد same train میں ہم travel کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں for example ہم TDR فائل کر دیتے ہیں کہ ہماری train more than 3 hours late ہے اور ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ جلدی ہی کوئی train آئے گی تو اسی پر بیٹھ کے چلے جائیں گے لیکن اگلے 3-4 گھنٹے میں کوئی train نہیں آتی ہے وہی same train آ جاتی ہے پہلے جس میں ہم نے TDR فائل کر دیا ہے تو اب کیا ہم اس same train میں TDR فائل کرنے کے بعد travel کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں friends last میں کچھ additional تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اور بھی بہت سارے comments آئے تھے جس میں کچھ important چیزیں تھی جیسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ TDR فائل کرنے کے بعد TDR history نہیں دکھتا ہے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ IRCTC application کے اندر TDR history نہیں دکھتا ہے بلکہ آپ کو desktop mode میں IRCTC official website کو open کرنا پڑے گا اور اپنی ID کو login کرنی پڑے گی my account section میں آپ کو TDR history دیکھنے کو مل جائے گا ایک اور comment ہے جن کے اندر ہمارا یہ بھائی پریشان ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری ticket automatic cancel ہو چکے refund بھی proceed کر دیا گیا ہے لیکن اب تک refund نہیں آیا ہے تو میں اس بھائی کو اور ان لوگوں کو جیس طرح کی situation میں پریشان ہو جاتے ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل آپ کو صبر رکھنا ہے آپ کا پیسہ کہیں نہیں جائے گا جب اس طرح کا message آ گیا ہے تو آپ کے account میں credit ہو جائے گا یہ depend کرتا ہے آپ کے payment source پر کہ آپ نے کس طرح payment کیا ہے اگر آپ نے debit یا credit card سے payment کیا ہے تو تھوڑا سمائے لگ سکتا ہے 7 سے 10 دن اور اگر آپ نے UPI سے payment کیا ہے تو 3 سے 5 دن کے اندر آپ کے account میں credit کر دیا جائے گا تو friends میں امید کرتا ہوں کہ TDR سے related جتنے بھی doubts آپ کے تھے میں نے clear کر دیا ہے I hope آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں پھر سے ایک نئی interesting ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے